پیاسکار میں ہوں شیطر راجپوت 1998 میں پیاس نے انڈی اے کی سرکار کی لٹیا دوبو دی تھی دیش میں چناوی موسم نے کروٹ لی ہے تو ایک بار پھر سے یہی پیاس نے تاؤں کے پسی نے چھوڑانے لگا ہے ویدھان دھان سبح چناوے پیاس ووٹ کاٹنے والی سبزی نہ بن جائے اس لئے دلی کی مکہ منتری شیرہ دکشت نے جگہ جگہ پیاس کی سرکاری دکانیں کھلوا دی ہیں ان دکانوں پر اسی میں نہیں پچاس روپے کلوں کے حساب سے پیاس بیچے جا رہے ہیں حالانکہ یہ صبح صرف دلی والوں کو دی جا رہی ہے پورا دیش پیاس کی بڑھی قیمتوں سے زار زار رو رہا ہے ایسے میں بیش بحث کا بڑا سوال تو یہی ہے کیا اس سال دیش میں پیاس کی پیداوار کم ہونے سے یہ حالات بنے ہیں یا پھر پیاس کی قیمتوں میں اضافے کے لیے جمع کھور اور جمع کھوری ذمہ دار ہے عام لوگوں کے ساتھ سچناوی موسم میں پیاس کی بڑھی قیمتیں کس طرح سیاستانوں کے لیے سردرد بن چکی ہیں اس کی بانگی دلی سچوالے میں لگے پیاس کے ان دو دکانوں سے ملتی ہیں سستی دروں پر پیاس کی سرکاری دکانیں لگ گئی ہیں بہت جلد سچوالے کے باہر سبزی منڈی جیسا نظارہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے مخیمندری شیلہ دیکشت نے دلی میں سستے پیاس کی بکری کے لیے اسی طرح سے ایک ہزار دکانیں لگوائی ہیں چھے سو موبائل وین کے ذریعے بھی دلی کے گلی محلوں میں پیاس بیشنی کی تیاری میں ہے دلی سرکار ان سرکاری دکانوں پر پیاس کی قیمت 80 روپے کلو نہیں بلکہ 50 روپے کلو کے حساب سے تیع کی گئی ہے شیلہ دیکشت کو بخوبی پتا ہے سبزیوں کا ذائقہ پہانے والے پیاس کا مزاد جب بگڑتا ہے تو ستہ کی کرسی کس طرح سے ٹک مگانے لگتی ہے ویدھان صبح چناؤ سر پر ہے ایسے میں چوتھی پاری کھیلنے کی تیاری میں چھوٹی شیلہ دیکشت کوئی چانس نہیں لینا چاہتی ویسے پیاس کے آنسو صرف دلی نہیں رو رہی ہے کموں بیش پورے دیش میں پیاس سے یہی حال ہے ہر گھر کی رسوئی پیاس بین پھونی ہے لوگوں کا گصہ سرکار پر رہ رہ کر پھوٹ رہا ہے پہلے ٹماتر مہنگا ہویا ہے ہری سبزی مہنگ ہوئی اب پیاس اتنا مہنگا ہو گیا اس کے بینا تو سبزی چل نہیں سکتا ہے کامنٹیز میں بازر کیسے مہنز کریں گی اس کو کچھنا ہی موسکی ہو رہا ہے حال یہ ہے کہ بیپکشی پاڑکیوں نے مہنگے پیاس کو بڑا مدہ بنا کر سرکار کو گھرنے کی کوشش کی ہے مہلاوں سے راکھی بند ہوا کر بدلے میں پیاس دے رہے ہیں جیپی نیتا ملیوان چیز یہی ہے اس لئے بہنوں کو پیاس دے رہے ہیں کہ کم سے کم کھانے میں پیاس کا ایک ٹکڑا دے ساہیب آباد میں ریڈی میٹ کپلا ویعاپاریوں نے آفر دینا شروع کر دیا ہے دو ہزار روپے کے خریداری کرنے والے گراہکوں کو ایک کلو پیاس مفت دیا جا رہا ہے بتانے کی ضرورت نہیں کہ پیاس نے کس قدر دیش کے پسینے چھولا دیئے ہیں ایسے میں بڑا سوال تو یہی ہے کیا یہ استطیق پیاس کی پیداوار کم ہونے سے بنی ہے سرکاری سنسطہ نیشنل ہارٹیکلچر بورڈ یعنی نیش بی کے پچھلے دو سال کے آنکھلے بتاتے ہیں کہ پیاس کی پیداوار تو کم ہوئی ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ قیمتوں میں زافہ سو فیزدی ہو جائے دو ہزار گیارہ دو ہزار بارہ میں پورے دیش میں پیاس کا اتبادن ایک کرون پچھتر لاکھ بیارہ ہزار ایک سو ٹن ہوا جبکہ دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ میں پانچ فیزدی گراوٹ کے ساتھ پورے دیش میں پیاس کا اتبادن ایک کرون آر سٹ لاکھ سترہ ہزار بیس ٹن رہا ایسے میں سمجھنا مشکل نہیں کہ پیاس کی قیمتیں کم پیداوار کی وجہ سے نہیں بلکہ جمعہ خوری کی وجہ سے پڑھیں ہیں کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا یعنی سی سی آئی ٹریڈرز کے بیچ گھٹمندی اور جمعہ خوری کی جانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے خود سرکار بھی مانتی ہے کہ پیاس کی قیمتیں پڑھنے کی وجہ پیاس کی جمعہ خوری ہے اس کے بعد تو سوال اور بڑا ہو جاتا ہے یہ جاننے کے بعد بھی سرکار جمعہ خورو پر نکیل کسنے میں پھیل کیوں ثابت ہوئی سرکار پیاس کی بڑھتی قیمتوں کے ریکارڈ ٹوڑنے کا انتظار کیوں کرتی رہی دلی سے نیہا کیشری پٹنا سیدھبیا کے ساتھ جتنگو سوامی غازیباد انڈیا نیگو